بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک سترنگی فٹس چینل سرگودہ اور میں ہوں آپ کی دوست زمینہ تارک کیسے ہیں میرے سب دوست میری یوٹی فیملی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں مسکراتے رہیں اور سب سے پہلے میری روکیسٹ ہوتی ہے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو کریں جلدی جلدی سے سبسکرائب اور ویڈیو چھے لگے تو اس کو شیئر بھی کیا کریں اور کومنٹ میں بتایا کریں آپ کو کیسی لگی بہت ہی مزیدار سی ویڈیو ہے گرمی کیونکہ جا ہی نہیں رہی اس لئے ہر رات کو کھانا کھانے کو کچھے چیس کا دل نہیں کرتا تو پھر آپ بنائیں یہ والے چیکن گرل شاورما سینڈوچ اور اس کے لئے لیئے ہیں میں نے یہ دیکھا سب سے چھوٹی والی جو سائز میں روٹی ہوتی ہے شاورما بریڈ کی اس کو میں نے تھوڑا سو آئل لگا کے میں نے گرل پین کے اندر ان کو پہلے ہی گرل کر لیا ہے اور ایک روٹی سے بڑے سائز میں ملتی ہے لیکن میں نے اس کو یہ سائز لیا ہے سائیڈوچ کے لئے ساتھ میں ہے میرے پاس ہاف کے چیکن جس کو میں نے یہ دیکھیں اس طرح کٹ کیا ہے اور جیلین میں موٹا موٹا ساتھ میں ہے شیملہ میچ ہے فریش والی گاجر ہے چاپڈ اور پیاس ہے ساتھ میں ہے چیز کے سلائسز اور یہ ہے میرے پاس دو چمچ بھر کے دہی ہے ساتھ میں ہے میرے پاس لیسن ادرک کا پیسٹ اور چلیں ساتھ ساتھ ان کو بنانا بھی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی اس کے اندر ڈالیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا وہ ساتھ میں ہے میرے پاس کسی بھی پرنٹ کا آپ ٹکا مسالہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کا تیز بہت ہی مزیدار سا بلتا ہے ساتھ میں تھوڑا سا پیسہ زیرہ اور سوکھا دھنیا تھوڑی سی کوٹی ہوئی لال میرچ اور تھوڑا سا نمک مکس کر لیتے ہیں اس کو بہت ہی مزیدار سے ٹیسٹ کے لیے ڈالیں گے اس کے اندر اوریگینو تھوڑا سا اور جی ڈالیں گے اس کے اندر سویا سا سرکہ میں نہیں ڈال رہی کیونکہ سرکے کی جگہ پر اس کو ٹینڈر کرنے کے لیے دہی ڈال رہا ہے اگر آپ کا دل کا سرکہ ڈالنے کو آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے پین کو کر لیا ہے گرم اور اس کو کریں گے میری نیٹ اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ رکھ لیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو پھر اس کو میری طرح یوں ہی فوراں سے پکا لیں کیونکہ میں نے پین کو رکھ دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو میں نے پکانے کے لیے رکھ دیا اور کلر بھی چینج کرنا شروع ہو گئے اس کا اور مجھے پین بھی لگ چکا ہے گرمہ گرمہ انگلی کے اوپر ہمارے علاقوں میں تو گیس کا کافی ایشو چلتا ہے بہت کم ٹائم کے لیے آتی ہے اور فوراں سے چلی جاتی ہے اس لیے ہم سب کو جلدی جلدی سے کھانا پکانا ہوتا ہے جو بھی بنانا ہوتا ہے اس کے اوپر میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن دوں گی تاکہ چکن ہمارا اچھا سا پک جائے یہ دیکھیں اس کو میں نے پکنے رکھتی ہے اور یہ ڈھکن دے دوں گی پھر سے یہ ہے میرے پاس تقریباً ایک کپ مایونیس ہے اور یہ ہے میں نے فریش لیسن کوٹ لیا ہے اور یہ ہے کیچپ گارلک چلی اور یہ رہا اور یہ کہنا اگر اس کے اندر بھی آپ چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور ڈالیں گے تھوڑا سا نمک کیونکہ سوسز میں نمک ہوتا ہے یہ رہی کوٹی ہوئی لال مچ کیونکہ ہم چکن کے اندر بھی کافی سپیسز ڈال چکے ہیں اس لئے ہم نے سوس کو بھی ساتھ ہی ریڈی کرنا ہے تاکہ جب تک ہمارا چکن کو کھو رہا ہے ہم سوس ریڈی کر لیتے ہیں اس لئے بہت ہی جھٹ پڑ سے ہماری سوس ریڈی ہو گیا ہے اور میں تھوڑا سا اس کے اندر ڈالوں گی سیر کا سوس کو میں نے چکھا ہے اس کے اندر ڈال دی ہے کیونکہ بہت زیادہ سپیسی نہیں تھی اس لئے کیونکہ میں جب بھی مرچہ ڈالتا ہوں بہت سوچ کی ڈالتا ہوں کیونکہ کم مرچوں کو علاج ہو جاتا ہے لیکن زیادہ کا تو بلکل بھی نہیں زیادہ سے زیادہ سوس بنانا پڑتی ہے ہمیں چلیں یہ ہوگی ہے ریڈی اس کو بھی کرتے ہیں سائیڈ پر لو جی سٹسنگ ہو گئی ہے اس کو کرلیں گے پلیٹ میں ڈش آؤٹ لو جی میں نے رکھی ہے ایک شوور میں بریڈ رکھ لی ہے اس کے لیٹ کے اندر چاہیں تو آپ اس کو آفن میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پین میں رکھ سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں تھوڑی سی سوس لگوں گی اس کے اوپر رکھوں گی یہ چیز کا سلیج چھوٹا چھوٹا کر کے اس کے اوپر ڈال دوں گی اگر آپ چاہیں تو پورا اسی طرح رکھ لیں یا پھر میری طرح یہ دیکھیں یہ کیا اور جی اب ہم رکھیں گے اس کے اندر چکن کی سٹفنگ بھر بھر کے رکھنا چاہتے ہیں تو بھر بھر کے رکھیں کافی ہیوی سینڈوچ ملتے ہیں یہ والے سینڈوچ اب بچوں کو لانچ میں بھی دے سکتے ہیں بچے بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں اور سلیٹ بھی آ جاتا ہے چیز بھی آ جاتی ہے اور یہ جو شاورما بریٹ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور چلیں یہ ہو گیا اور پھر سے میں اس کے اوپر لگا رہی ہیں ساوس اس لائے اس کے اوپر تھوڑ تھوڑی اس کے اوپر اس طرح اور بہت ہی پیار سے کھولوں گی اب میں اسے چیز کے سلائس کو اور تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ ہی سٹفنگ جو میں نے بنائی ہے اس کے اندر سے جو بھی یہ جو بھی یہ گاجر ہے پیاز ہے اور شیملہ میٹھ ہے یہ دیکھیں اور اب میں اس کو اوپر میں تھوڑی دیر کے لئے رکھوں گی جس کے اندر ہم چیزیں کرم کرتے ہیں مائکرویو میں تو پھر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے جس طرح پہلے سٹف کیا ہے بلکل سیم اسی طرح میں کر رہی ہوں اور جی اس چیز کے سلائس کو ایک کو میں نے وہاں رکھتی ہے چھوٹا چھوٹا کر کے اور دوسرے کو میں نے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کھولنے اور یہ دیکھیں گے میں نے ساوس لگا لی ہے اور اس کو دیکھیں گے اس کے اوپر اور جی یہ رہے چیز بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دیکھیں بس اس کو بھی میں اسی طرح ہیٹ ہوں گی تو چلیں جی یہ ہے ہمارے چکن شورما سینڈوچ کی فائنل لوک جو کہ کھانے بھی بہت ہی مزے کا اور دیکھنے میں تو کیا ہی بات ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے کہ کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی دو میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں اللہ حافظ